اچھا کرنے سب بتائیے گا کہ یہاں مقامی لوگوں کے پرے میں بتائیے کہ ان سے بھی زیرہ عید ملتے ہوں گے آپ بھی وہ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے جو مقامی لوگ ہیں ان کا آبائی علاقہ ہے یہ لوگ عید منانے ہمارے ساتھ آتے ہیں گہراں ہمارا ان کے ساتھ میل جول چلتا رہتا ہے عید منانے کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم عید کی خوشیوں میں اپنی جو فیملیز ہیں شہدہ کی فیملیز ہیں ہمارے جو لوگ ہیں جو کچھ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کی بلکل مدد کرتے ہیں ان کے گھر میں جا کے ان کے ساتھ چیزیں ڈسٹریبیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے عید بھی مناتے ہیں تاکہ ان کو بھی اپنا اپنائیت کا احساس ہو ہمارے سے اچھا تو آپ کیا فس ہے کیا آپ کا میرے خیال میں کھانا ہوگا جوانوں کے ساتھ جہاں پر موجود ہیں آپ کے بٹالین ریڈ کوارٹر میں جی نسیستہ ان کے ساتھ کھانا نماز کے بعد ہم بڑا کھانا ہماری ایک عید ملنے کے بعد ہم بڑا کھانا اورگرنائز کرتے ہیں جس میں اس جگہ کے جتنے سولجرز ہیں ہمارے جو سرپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے پوشٹنگ کو بڑھ جاتے ہیں تو ابھی آپ کو کھانے کی جگہ پر لے کے چلتے ہیں بڑا کھانا اور بڑا کھانا آپ کو بھی کھلاتے ہیں عید بھی ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ دوبارہ سے عید مبارک ہو جی سب کو خیریت سے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم سر بڑا کھانا تیار ہے سر بہت شکریہ اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر اچھا سار اس کو بڑا کھانا کھا جاتا ہے جی بلکل بڑا کھانا کیسے سپیشل اوکیشنز کے اوپر سپیشل اوکیشنز کے اوپر جب یونٹ کا کوئی بھی سپیشل اوکیشن ہوتا ہے یا ہمارا کوئی اسلامی تہوار ہوتا ہے تو ہم بڑا کھانا ہماری ایک روایت ہے فوجی روایت ہے بڑے کھانے کے اوپر ابھی ہم نے اپنے جوانوں کے علاوہ بھی جو ہماری یہیں لوکل شہدہ کی فیملیز ہیں وہ سب لوگ بھی ساتھ جمع کیے ہوئے تاکہ اس خوشی کے موقع پہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں جس طرح پہلے پوچھ رہے تھے لوکل کمیونٹی کے ساتھ تو وہ کیونکہ ہمارا ہی پارٹن پارسل ہیں تو اس وجہ سے ہر عید کے اوپر ہر اس تہوار کے اوپر ہم ان کے ساتھ لازمی اور جو پوسٹ کے اوپر جوان موجود ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ہی کھانا سرف کیا جاتا ہے اور وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑتے صرف اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اور ان کو جا کے سی او یا پھر یونٹ کمانڈر ہوگا وہ جا کے ملتا ہے وہاں پہ بڑا یہ جو عید کی نماز ہے یہ بلکل نہیں ہوتی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد قرآن خانی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہیں پہ ہر پوسٹ کے اوپر ہمارا کوکنگ کا راشن کا یہ سارا ہمارا پورا ایک سیٹ اپ ہے جو ہم نے ہر پوسٹ کے اوپر پروائیڈ کیا ہوتا ہے تو ابھی کھانا سٹارٹ ہوگا جی شہدہ کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے ابھی کیونکہ کھانے کا ٹائم ہے اور کھانا سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہاں باد جیتکت سلسلہ پلیز ہی سٹارٹ کرے پلیز یہ ہمارا بڑا کھانے اور مطلب پروسیجر ہے راشن کے آنے کا راشن کی دیسٹریبیوشن کا اس لحاظ سے وہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ بنا ہوا ہے سردین کے لحاظ سے علیدہ گرمین کے لحاظ سے علیدہ اور اسی میں یہ فنکشن بھی جو ہی دیا آجاتی ہے اور اسی میں ہی کورڑ ہوتا ہے یہ سب اسی کے اندر سے مینیج ہوتا ہے نائب صوبے دار اجاز ہیں جی ہمارے ساتھ اس بڑے کھانے پر یہاں پر الو سی کے اوپر باک آرمی کے ساتھ جو ہم ایر سلبریٹ کر رہے ہیں اس میں ہیں ان سے ہم بات کریں گے اپنی فیملی سے دور آپ یہاں پر ٹرپس کے ساتھ بنا رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں فیملی یاد آ رہی ہے آپ کو پاکستان کی فوج ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں منتخب کیا ہے اور یہ ہمارے لئے بیسے فخر ہے اور ہم پاکستان پہ اور اپنی پاکستان آرمی پہ اور اپنے آپ فوجی ہونے پہ ہمیں فخر ہے پاکستان اکلمے کے بنیاد پہ بنا تو اس حساب سے ہم مجاہد بھی ہیں اور فیملیوں سے دور ٹھیک ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے ساتھی جو دوسرے جا سکتے ہیں ہم نے ان کو بجوایا ہے خود یہاں پر موجود ہیں آپ کی اپنے گھروں میں عید والے دن کس قسم کے کھانے دیار ہوتے ہیں کھانے تو مختلف تیار ہوتے ہیں جس طرح کی سارے پسند کرتے ہیں سب کی پسند کی ڈیشت بنتی ہیں اور یہاں پر جیسٹ آپ بریانی کھا رہے ہیں اور ساتھ شروع بننا الحمدللہ یہ ہمارے لئے بہت ہے ملک و قوم کے لئے کیا میسیج ہے؟ اپنی فیملی کے لئے کیا میسیج ہے؟ بس سب کو عید مبارک کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کو بھی اور اپنی جو پاکستان کی عوام ہیں ان کو بھی اور اپنی ماں بہنیں جو جن کی ہم حفاظت کے لئے معمور ہیں تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہیں سکون کی نینس ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے تو ہمیں اس چیز پر فکر ہے تینکیو ویری ماجی یہ سادگی کے ساتھ یہاں لو سی کے اوپر اس وقت پاکستان آرمی کے جوان اپنی آفیسرز کے ساتھ عید سلیبریٹ کر رہے ہیں عید کے دن ان کی اور ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کچھ لوکل لوگ یہاں پر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام عید رہاں موسیقی